جیون کی سخصان رات لکھی سو لکھی ہے رات میں لکھ دل جان زندگی اجالہ بھی زندگی اندھیرا بھی اپنے اپنے حصے کی رات بھی سویرا بھی خوشیوں سے مہت جائے درد کا بسیرا بھی روشنی سے بھر جائے غمزلوں کا ڈیرا بھی کاش وہ بھی پل آئے کاش وہ بھی پل آئے عمر کی اماوس میں میں کہوں کہ وہ دیکھو ایک چاند میرا بھی ایک چاند میرا بھی دادی یہ لو آپ کا انٹرنیشنی پیلز باکی ایک بار میں لے جاؤ ہاں ہاں لے جا ویسے بھی آج کل اخباروں میں لوٹ پارٹ ریپ مرڈر اور پولیٹیکل ڈراما کے علاوہ کچھ ہوتا بھی ہے ہوتا ہے نا دادی فلمی کولم اور فیشن کولم پر وہ ہم یانگسٹرز کے لیے ہوتا ہے آپ تو اب رکجا شریر کہیں کی دادی کے ساتھ مسکری کرے گی اور کس کے ساتھ کروں میں مسکری دادی میں کیوں دادی میری بچچی آپ کا انٹرنیشنل کولم وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے میں سکول جا رہا ہوں بائے یہ میری بچچی بڑی زہین ہے جب بھی کمرے میں آتی ہے تو ہزاروں خوشپویں ساتھ لے آتی ہے ترو تازہ کر جاتی ہے سارا مہار میں بچ سارے استر لوگ سارا جو رہا سارا لائف ان انوار زبیدہ نازمہ میرا چشمہ نہیں مل رہا ہے دی جی امی آپ کا چشمہ ٹی بی دیکھتے دیکھتے بھول گئی تھی آپ شکریہ بیٹا اچھا میں چلتا ہوں نازمہ کو بیچ پڑنا شکریہ بیٹا US کومیت آنرز انڈیا بارن سٹوری رائٹر فیروز لائف انترویو آج شام ساتھ مجھے نیشنل چینل پر مسٹر فیروز پنجاب دھرمکور پون سٹوری رائٹر پنجاب دھرمکور نام تو ہی ہے ہر جگہ میں پر فوٹو کیوں نہیں دیا مجھے ہی ہے سٹوری رائٹر موسیقی شہرم 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 ویرون شہرم ویرون ویرون مجھے یہ مجھے کیا ہورا ہے ایک ساتھ ایک ساتھ کتنے سورت چمکنے لگے کہاں چھپاؤں کہاں چھپاؤں میں ان کی چمک کو دیکھو فیروس مجھے گھومتے سمیں تم کتے سارے نظر آ رہے ہو شہناز رک جاؤ گر جاؤ گی مجھے گھومتے دونا مجھے بہت نظار ہے اور تم کئی کئی نظر آ رہے ہو شہناز میں کہتا ہوں رک جاؤ کہاں تھا نہ چھوٹ لگ جائے گی رک جاؤ اگر رک جاتی تو تم بھی کیسے دیکھتی ہر جگہ مجھے گھومتے دیکھتی بھولوں بھری بگھی کا مہ میری طرف کرنا چاہاں تو میں نے اپنا مہ دوسری طرف پھیل لیا لیکن آج آج چھتھی سال بعد اس کی نازو کلائیوں میں پڑی ہوئی چھوڑیوں کی کھنر میرے کانوں میں سنائی دے رہی ہے اور اور اس کے پھیروں میں پڑی ہوئی پازے بے آج شہناز پکڑ مجھے دیکھ میرے بس کیا ہے آج شہناز فیروس رکھ دیکھ میرے بس کیا ہے پکڑیا جی پکڑیا جوٹھی کیا دیکھانے کے لئے بھولا رہی سی تو مجھ کو دکھا اپنے ہاتھ تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے آلے بردو ہاتھوں میں تھوڑی ہوتی ہے چیز یہ دیکھ میری رنگ بھی رنگی چوڑیاں اچھی ہے نا بہت اچھی ہے کیسے کھن کھن کرتی ہے کتنے رنگ ہیں ایک دو تین چار پانچ اور یہ بھی دیکھ میری پازے بے اچھی ہے نا ہاں کیا یہ بھی بستی ہے ہاں تھوڑی تھوڑی ارے ان کی آواز تو ہے ہی نہیں ایسا کر ان میں زیادہ گونگرو ڈلوالے پھر بجے گی ہاں ہاں یاد آیا جو میری کہانی کی راجکماری ہے نا اس کی بھی باجے بھی نہیں بستی کیا تیری راجکماری اچھی ہے بہت اچھی گولناک چھوٹا قد ساملا رنگ اور لمبے بال مجھے تو اچھی نہیں لگی کیا تو نے تو میری راجکماری کو گھاس پہ ہی پٹک دیا کہا پٹکا کہا پٹکا کہا پٹکا یہاں پر تو کچھ ہے ہی نہیں مجھے تو تمہیں پٹکا بھی نہیں چلنے دیا تھا اور تم کو تم ہی سے چھرا لیا تھا میں نے ہم آتے ہیں ہم جاتے ہیں ایسے موسم میں تم کس کو لینے آتے ہو ایسے موسم میں تم سی روز کو لینے آتے ہیں ایسے موسم میں موس Pete موسیقی کیچا 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 کی امی کیا کر رہی ہو یہ بہادت کر رہی ہو سبیدہ سوری امی میں تو بس اتنا کہنے آئی تھی کہ ناشتہ تیار ہے امی اس عمر میں بھی آپ کے بال کتنے اچھی ہیں مجھے تو رشک ہوتا ہے انہیں دیکھ کر بڑی دیکھ بال کرنی پڑتی ہے سبیدہ میں ان میں تیل لگا دوں گی امی تھوڑے روکھے ہو گئے ہیں ناشتہ کرنے آ جائیے امی انور نے آج شام کو ڈاکٹر کی اپوائنمنٹ لی ہے نہیں نہیں آج نہیں آج تو ٹی وی پر انٹرویو آنا ہے میں تم لوگوں کو بتانے ہی والی تھی آج شام کو ٹی وی پر فیروز کا انٹرویو آنے والا ہے کون فیروز امی اس سے پہلے تو اس کا نام کبھی نہیں سنا آپ کے موہ سے کیسے سنتی کوئی اپنے والا تھوڑے نہ ہے ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا ہے کہانی لکھنے کا بہت شوق تھا اسے پھر نہ جانے وہ کب بڑا ہوا اور کب امریکہ چلا گیا اور آج اتنے برسوں بعد میں اس بڑی کہ اس کا انٹرویو آنا ہے چھوڑو امی نہ جان نہ پہچان ایسے سے انٹرویو تو روز آتے رہتے ہیں اور پھر آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ آپ کا چیک اپ لیٹ ہو گیا ہے اور اس بار تو آپ کے سارے بلڈ ٹیسٹ اور الٹرا ساؤن بھی کرانے ہیں ٹھیک ہے نا کچھ ایسے خاص بھی نہیں ہے وہ ٹیسٹ یہ اکتو دن کے وقفے کے بعد بھی ہو سکتے ہیں امی آپ خودی تو کہہ رہی تھی کہ اتنے رش میں بار بار آٹو بدل کے اس عمر میں آپ سے اکیلے نہیں جایا جاتا انور خاص طور پر آج جلدی چھٹی لے کر آرہے ہیں امی افو زبیدہ جس پات کے بارے میں پتا نہ ہو اس کے بارے میں مت بولا کرو دیکھو زبیدہ برسوں ہو گئے ہیں مجھے گاؤں چھوڑے ہو امی اببو دادا دادی کے ساتھ زندگی کا ایک بڑا حصہ میں نے اس گاؤں میں پتایا ہے بڑی یادیں جڑی ہوتی ہیں اس جگہ سے جہاں پر آپ نے اپنا بچپن پتایا ہو اور پھر عمر کے کسی مور پر اس جگہ کا کوئی شخص جب یوں ہی آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو آپ آپ کتے ایکسائٹل ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں اتنی کام عمر میں تم نہیں سمجھ سکتی بس اتنی سی بات ہے زبیدہ اپنے گاؤں کے تو پرندے بھی اچھے لگتے ہیں اور یہ تو شخص ہے ایک کہانیکار اینہ رائے جسے جسے امریکہ کے پریسٹیجیس اوارڈ سے نوازہ گیا ہے تازہ کہانی لکھی ہے لو پڑھو اچھی ہی ہوگی پر تم اپنی ہیروین بدل دو تمہاری ہر کہانی میں ہیروین کا چھوٹا کد لمبے بال اور ساولہ رنگ ہوتا ہے اسے بدل دو بدل دوں کیا مطلب مطلب اگر تم اپنی ہیروین کو لمبا خوبصورت اور گورا بنا دوگے تو تمہارا کیا بگڑ جائے گا میری مرضی میری ہیروین ہے تمہیں کیا مجھے تو چھوٹا کد لمبے بال و ساملے رنگ کی اور معمولی شکل کی یوں ہی سی کیا معمولی شکل کی یوں ہی سی بھی بات مت کرنا مجھ سے جا رہی ہے بلیز ایسا بات کرو شہناس شہناس اٹھ بیٹا بہت دیر ہو گئی ہے آٹھ بج گئی ہے بس امی پانچ منٹ اٹھتیوں پانچ منٹ پانچ منٹ کے بعد خود خود اٹھ جانا اور اٹھ کر یہ کھڑکی کھول دینا تازی ہو اندر آئے گی گسہ یوں کیسے ہونا میں موسیقی 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 آخر تُو ہی بتا شہناس تیرے با لو میں ایسا کیا ہے کی وہ اپنی جان دینے کو تیار رہتا ہے پہلے تجھے غصہ دلاتا ہے اور پھر اپنی مسکراتی اور شریر آعکھے لیے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اب بھلا تو ہی بتا ایسے دھیٹ اور پیارے شک سے کوئی کیسے ناراض رہ سکتا ہے ایسے کیا دیا اس نے یوں ہی سی پر اس نے ایسے کیوں کہا یوں ہی سی ہوں تو نکال کیوں نہیں دیتا مجھے اپنی کہانیوں سے پر اس بات کی اتنی بڑی سجا اگر اسے گرمی میں کچھ ہو جاتا تو میں نایم میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی تمہارا پاؤں کیسا ہے زیادہ چھوڑ تو نہیں آئی نا چھوڑو یہ سب باتیں ماف بھی کر دو نا فیروز پلیز یہ چھوڑیلو جیسے لمبے بال کھول کر مجھے ڈرانی ہے یو کیا بان لو انہیں ورنہ ڈر کر بھیوش ہو جاؤں گا میں یہ تمہیں چھوڑیل لگتی ہوں اور نہیں تو کیا اور میرے بال تم چھوڑیلو تو تمہارے بال بھی تو چھوڑیل جیسے ہی لہیں گے لمبے کالے بھیانک دیکھتے ہی شریر میں جھڑ جھڑی سی آ جاتی ہے لمبے بالوں والی چھوڑیل امی کیا ہوا میرے بال کہا تھا نا کھوڑ کر مت جا کٹ لیا کسی نے نہیں کسی نے نہیں کٹے لیکن مجھے بال کٹوانے ہیں آج ہی ابھی ابھی لیکن شہناز تیرے دماغ میں خیال آیا کیسے میں تو کب سے کہہ رہی تھی اتنے لمبے بال تو بہ سارا کھایا پیا نامراد انہی بالوں کو لگ جاتا ہے دلہن شہناز کے اتنے خوبصورت بال کیوں کٹوا دی ارے جممن میاں جو ہوا اچھا ہوا گاؤں بھر میں گھوما کرتی ہے بھرے دوپہری میں جامن کھانے نکل پڑتی ہے اپنے بالوں کا ایسے ہوش ہی کہاں ہوتا ہے یوں ہی کہیں اپری سایا خودہ نہ کرے لو کٹ گئے بات خودہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ان نامراد بالوں سے چھٹکارہ تو ملا اب میں چھٹک نہیں لگتی تھانکی جنمن میاں آپ نے بار بڑے سلیکے سے کٹے ہیں امی اب میں کتی سلیکے من لگ رہی ہو نا اس کے بعد میں کبھی بال نہیں بڑھاؤں گی دادی آپ تو چپ چپ تیر لگوا لیتی ہیں آپ کو در بھی ہوتا مجھے تو بہت ہوتا تھا جب میرے بال کچھتے تھے تو تو کچھ زیادہ ہی نازک ہے اس کی او آوچ سارا محلہ سنتا ہے تب ہی تو تب ہی میں نے تیل لگوانے ہی چھوڑ دیا بالوں کو خوراک نہیں ملے گی تو بڑھیں گے کیسے تیرے بال کیا کرنا ہے بڑھا کر خود بھی پریشان دوسرے بھی پریشان میں تو کہتی ہوں آپ بھی کٹوا دو انہیں بوائکٹ ہے نا امی چپ کر بوائکٹ کی بچی امی کے بال اتنے لا جواب ہیں کاش میری بال بھی ایسے ہوتے ارے ناجی ماں تیری دادی کے نانین نانکش بس ایک بال ہی تو ہے تاریف کے قابل تو نہیں چاہتی کہ تیری دادی کی تاریف ہو ارے زبیدہ ذرا دیکھ تو صحیح وقت کیا ہوا ہے ساڑے بارہ ہو رہے ہوں گے امی اسی وقت تو آتی ہے یہ وقت ہے ابھی ساتھ بچنے میں امی آپ تھک گئی ہوں گی تھوڑا سا آرام کر لیجے ارے تھکنا وقتنا کیا کچھ کام تو کرنے نہیں دیتی تو ہاں گھر پہ یوں ہی بیٹھے بیٹھے ضرور تھک جاتی چل تو کہتی ہے تو میں کمرے میں چلی جاتی تو بھی ڈریس چینج کر لے میں کھانے لگا دیتی ہوں نازی ماں بیٹا وقت کیا ہوا ہے دادی بھی دو بجے ہیں نازی ماں بیٹا کتنے بجے ہیں دادی آپ کے کمرے میں بھی تو گھڑی ہے وہیں دیکھ لو امی کیا ہو گیا آج دادی کو بار بار ڈائم پوچھے جا رہی ہے تو کیا ہو گیا بزرگ ہے کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا یہ وقت کے پاؤں میں بیڑیاں کیوں پڑ گئی ہیں نا مراد سر اپنے کا نام ہی نہیں لے رہا کب ساک بجیں گے اور کب کب میں اپنے سکر کو ساکار ہوتا دیکھنا زندگی اجانا بھی زندگی اندھیرہ بھی اپنے اپنے حصے کی رات بھی خوشیوں سے مہک جائے درد کا بسیرہ بھی روشنی سے بھر جائے غمزلوں کا ڈیرہ بھی کاش وہ بھی پل آئے کاش وہ بھی پل آئے عمر کی اماؤس میں میں کہوں کہ وہ دیکھو ایک چونز میرہ بھی